سپریم کورڈ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ قابل عمل نہیں رہا ترمیمی ایکٹ کو لاغو کیے بغیر نشستیں مختص نہیں کی جا سکتی قومی اور پنجاب اسمبلی کے سپیکرز کے الیکشن کمیشن کو خط کہا مخصوص نشستوں پر نئی قانون سازی کے مطابق کام کرنا ہوگا بلاول بھٹو نے کہا روایت چلی آ رہی ہیں کہ ریسے داری ہیں تو جج بنیں گے اس کا نقصان نظام عدل کو ہو رہا ہے وفاق اور صوبہ میں آئینی عدالتیں ہونی چاہیے بینظر بھٹو کا وعدہ پورا کرنا ہے کم وقت میں آئینی عدالتیں بنانی ہیں وزیر اطلاع تحت تارہ نے کہا قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے اسپیکر آیاز سازی کا الیکشن کمیشن کو خط تاریخی سنگے میل ہیں ایک جماعت کے ارکان کو دوسری جماعت میں جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی اپوزیشن لیڈر عمر آیوب نے کہا بلاول بھٹو اور آزم نظیر تارڑ کو مصابیدے کا کچھ علم نہیں حکومت صرف کٹپٹلی کا کردار ادا کر رہی ہے کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابلے قبول ہے تحنوما پیپلز پارٹی شازیہ ماری نے کہا کہ سپریم کورٹ میں دس پیسد آئینی کیسز ہوتے ہیں لیکن وہ نوے پیسد وقت لے جاتے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہیں عام آدمی کو جلدی ریلیف ملے اور صدر آصف زرداری سے روس کے نائے وزیراعظم کی وفد کے ہمراہ ملاقات دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور صدر نے کہا دونوں ممالک کے درمیان روابط بڑھانے اور بورڈر ٹریڈ پر خور کرنے کی ضرورت ہے موسیقی